آپ دیکھ رہے ہیں نوڑا زمین ویوات پر دو سو چالیس منٹ کی زی بزنس کی بہت تھی ایکسٹینسیف کفریج اس مہاکار اکرم میں اس مہا بحث میں ہم باپ کو لگاتار اور نرنتر بتا رہے ہیں کہ آکرکار یہ پورا معاملہ ہے کیا یہ معاملہ آگے بڑھ کر رہا ہے اور اس معاملے کو سیلوشن تک کیسے پہنچا ہی دا سکتا ہے ہم آج ساتھ اس طرح میں جڑھنے ہیں رہیجا گروپ کی مشٹر رہیجا رہیجا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ واقعی زمین ادھی گرن پورا ویواد ہے اس کو سلجھایا جا سکتا ہے اگر نیت صاف ہو سلسلی ہو بلکل سلجھایا جا سکتا ہے ہم لینڈ ایکویزیشن کو فوسیبل پروسیس کی طرح استعمال کرتے ہیں پورے کنٹری کے اندر آپ کیسے فکس کر سکتے ہو کہ کس کی لینڈ کی کیا قیمت ہے اور کیا قیمت ہوگی آگے یہ وولنٹری پروسیس سے ہونا چاہیے ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو نیا بل آ رہا ہے جو یونین مریسٹری لے کے آ رہی ہے ابن اس کے اندر ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں چھے گناہ کمپنسیشن ہوگا اور دو گناہ اربن میں ہوگا کسی ایک آدمی کی زمین کا ریٹ آپ گورنمنٹ یا کوئی ڈیویلیپنٹ آتھورٹی کیسے ڈیسائیڈ کر سکتی ہے جی ایک میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے میری لینڈ کے اوپر ہو سکتا ہے میں لینڈ کو بیچنا چاہوں ہو سکتا ہے میں لینڈ کو نہ بیچنا چاہوں لیکن رائٹ ٹو رائٹ ٹو پروپرٹی ہے میری سو یہ جو لینڈ ایکویشن پروسیس ہے جس کے اندر یہ ساری پروبلمز آ رہی ہیں جس کے کارن سے یہ سارا یوپی میں بھی بیواد ہوا ہے اور دیش کے ہر کونے میں آپ روز کوئی نیا بیواد دیکھتے ہیں کبھی ایسی زیر لینڈ پر دیکھتے ہیں کبھی کس پر دیکھتے ہیں یہ ایک وولنٹری پروسیس کے تھو ہونا چاہیے کس طریقے سے اگر آپ کم سپس میں آپ کو ایک دو ایکزامپل بتاؤں گا نمبر ایک اگر آپ ہریانہ میں دیکھیں تو ہریانہ گورنمنٹ صرف ماسٹر پلان بناتی ہے اور لینڈ ایکویزیشن بیٹوین فارمر اور ڈیویلپر کے بیچ کی نیگو سیشن پر چھوڑ دیتی ہے اب اگر اس کو لگتا ہے میرے کو بیچنی ہے اپنی مرضی سے بیچنی ہے مرضی کے ریٹ پر بیچنی ہے اور خریدنے والے کو اس ریٹ کے اوپر کمفرٹ آتا ہے لینے کے لیے تو وہ لے گا نہیں تو وہ دوسری جگہ جا کے لے گا آپ کو لگتا ہے وہ ایک سیکسیسول موڈل ہے اور وہ بلکل سیکسیسول موڈل ہے آپ دیکھیں اس میں کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوتا نہیں پر اس کے اندر گھڑگاؤں کے اوپر ایک انپلانڈ سٹی ہونے کا تمکہ لگ رہا ہے اور وہاں پر جو انفرسٹرکچر ہے وہ کافی زیادہ ویک ہونے کی لگتار کا پر آ رہا ہے دیکھیں انفرسٹرکچر کی جو پواسٹس ہے وہاں پہ سب سے دنیا کی سب سے سوائنگ کی سب سے لیوشنگ بیلڈنگ آپ نے بنا دی لیکن جب سڑک کی بات ہوتی جب وہاں پہ انفرسٹرکچر کی بات ہوتی ہے تو جا کے شرمندگی ہوتی ہے لیکن اگر آپ اسی کو تلنا کریں نویڈا سے جو کہ ایک پلان سٹی ہے نویڈا میں وہ چیز آپ کو نہیں دیکھنے اس انتر کو مانیں گے اور یہ اس نیتی کے وجہ سے ہی ایسا ہوا ہے نہیں میں نہیں مانتا کہ گھرگاوہ میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے گھرگاوہ میں اگر آپ دیکھیں نہیں نہیں بھائی آپ نے پیوش کے سوال کو آپ مجھے لگتا ہے آپ سمجھ نہیں پائے سوال ہے کہ یہ بیسک انفرسٹرکچر جو ہے وہاں پر اچھی بیلڈنگ ہیں وہاں پر مرسریز بھی چلتی ہے آڈی بھی چلتی ہے اور بڑے بڑے آلی شان فلیٹس بھی ہے پینٹ ہاؤسز بھی ہیں لیکن جب سڑک پہ آدمی نکلتا ہے تو سڑک پہ گھڑیوں میں پانی ہوتا ہے گھڑیوں میں گھڑیوں میں پس جاتی ہے یہ سمجھ سے یہ ہے نہیں اتنا برا بھی نہیں ہے یہ حالات ہے اگر آپ کو کسی پٹکولر سٹیچ پہ یا کسی پٹکولر ٹکڑا کے اوپر اگر کوئی چھوٹا موٹا پرابلم ہوگا تو ہوگا وہاں پر اگر آپ کو آفیس جانا تو تین گھنٹے کے جام سے گزر کے آفیس بھی جانا پڑتا ہے تو یہ ایک بیسک دکھتیں ہیں گھڑ گاؤں کے ساتھ چلے ہم یہ نہیں ڈسکسنگ گھڑ گاؤں ہیں ڈسکسنگ نوائڈا اور نوائڈا کی پرابلمز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہمارے ساتھ پتواری کے یادف صاحب یہاں پر بنے ہوئے ہیں یادف صاحب کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سمجھ سے جو ہے اب سمدھان کی اور بڑھ رہی ہے اور اگر سمدھان کی اور نہیں بڑھ رہی تو اس کو سمدھان کی اور لیا کیسے لے کے کیسے جائے جائے یہ سمجھ سے بلکل سمدھان کی طرف بڑھ رہی ہے کسان وکاس ورودی نہیں ہے کسان کی مول بھوت تین سمجھ سے ہیں اس کے آواز کی سمجھ سے ہے اس کے پرتکر کی سمجھ سے ہے اس کے روجگار کی سمجھ سے ہے کسان کی ان تین سمجھ سے سمدھان کر دو کسان وکاس کا بلکل بھی ورود نہیں کرے گا چلے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اب وہ چیزیں کیٹر ہو رہی ہیں جو پہلے کیٹر نہیں ہو پائی تھی ان چیزوں پر دھیان دیا جا رہا ہے بلکل پتواری کے کسانوں نے ایتھیاسک فینسلہ لیا ہے گریٹر نورڈا کے وکاس کے مدد نجر اور یہ فینسلہ بلکل میل کا پتھر ثابت ہوگا کسانوں نے اس میں بہت بڑا بلیدان کیا ہے کسان وکاس کا بلکل بھی ویرود نہیں کر رہا ہے بس اس کی سمسیاؤں کا سمادان ہونا چاہیے چلے بریک سے پہلے کہ ہم نے مدہ اٹھایا تھا کہ واقعی کسانوں میں کچھ گروپ بن گئے ہیں پیو شیک یہ بہت بڑی واجب سمسیہ ہے کہ اب اتھاولٹی کو یہ ڈینٹیفائی کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے کہ وہ اے گروپ سے بات کریں بی سے بات کریں سی سے بات کریں یا دی سے بات کریں چار پاس گروپ بنے ہوگا ہے ہر جگہ اپنا ایک الگ ہت یہاں پہ موجود ہے ہٹی صاحب اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں جس طریقے سے الگ الگ گھٹ اب بن گئے ہیں کسانوں کو تو اس لئے اصل میں سلوشن نکالنے کے لئے اوٹھارٹی کو کافی دکت آ رہی ہے دیکھئے جہاں تک گھٹ کی بات ہے پہلے تو میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی گھٹ نہیں بنے ہیں اگر کوئی گھٹ ہے بھی تو وہ پرادیکنڈ کی دین ہے راج سرکار کی دین ہے کسانوں کی ایک ساموہی مانگ ہے سب کا ایک ہی سب کا ایک ہی مددہ ہے اور ایک ہی ہے ایک ہی سمجھ چار ایک ہی مانگ ہے وہ برادیکنگوں بھی سرکار کو بھی معلوم ہے چلے آخر یہ سب سے شروع کیسے ہوئی آئیے ایک سپیشل ریپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو الگ الگ گھٹ بنے ایک ترکیے کے گھٹ بازی وہاں پر شروع ہو چکی اس کے پیچھے کیسے وجہ کیا دیکھیں ہمارے اسے سپیشل ریپورٹ میں یہ ہیں پشلی ہفتے پتواری گاؤں کے کسانوں کے ساتھ گریٹر نویڈا آتھارٹی کے بیچ سمجھوتے کی تصویریں سبھی خوش دکھ رہے ہیں اور امید کی گئی کہ یہ معاملہ تو سلج گیا آتھارٹی نے معافضہ بڑھانے سمیت کسانوں کی کئی مانگیں ماننی اور کسانوں کو بڑھے معافضے کے چیک بھی بٹنے لگے لیکن اس بیچ اسانتوش کی آواز بھی اٹھنے لگی پتواری گاؤں کے ہی کچھ کسانوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اس سمجھوتے کے ساتھ نہیں ہیں اور آتھارٹی نے سمجھوتے کے لیے سبھی کسانوں سے بات چیت نہیں کی اس لئے وہ کوٹ کے ذریعے ہی معاملہ سلجھانے پر آمادہ ہیں لیکن یہ دکت کےول پتواری گاؤں کی ہی نہیں ہے ہر گاؤں میں کسانوں کے الگ الگ گھٹ ہیں اور ان میں سے کچھ کو الگ الگ راجنیتک دلوں کا سمرتن بھی حاصل ہے ایسے میں سبھی کسان ساتھ مل کر بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہو پا رہے ہیں حالانکہ گریٹر نویڈا آتھارٹی نے کسانوں کو پانچ یا گیارہ سدسیہ کمیٹری بنانے کا سجھاؤ دیا تھا لیکن اس پر بھی کسانوں کے بیچ ایک رائن نہیں بن پا رہی ہے اتنا ہی نہیں کسانوں کے بیچ آتھارٹی سے مانگ کو لے کر بھی سہمتی نہیں بن پا رہی ہے کچھ کسان معافضہ بڑھوانا چاہتے ہیں تو کچھ کسان ساتھ پہ دس پرسن تک وکسیت زمین آبادی کی زمین ڈی نوٹیفائی کرنے کے علامہ علاقے میں بننے والے سکولوں میں اپنے بچوں کے لئے آرکشن تک چاہتے ہیں معافضے کی رقم کو لے کر بھی پیچ ہے کسان پانچ ہزار روپے ورگ میٹر سے لے کر دس ہزار روپے پتی ورگ میٹر کے بھاو پر معافضہ چاہتے ہیں یعنی جتنے مو اتنی ہی مانگے اور اس چکر میں فسے ہوئے ہیں سرکار اور لاکھو گراہک جنہوں نے بھاک سنا جس میں ہم نے جس میں ریپورٹر کہہ رہے تھے کہ جتنے ہی مانگے یعنی یہ ایک بڑی سمجھا ہے کیا یہ سچائی ہے بھائی نے جو منویر بھاٹی کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کسان ہمیں کوئی فوٹ نہیں ہے کسان سب ایک ہیں مانگ ہماری سب کی ایک ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ یہ اپواہ فیل آ رہے ہیں کہ کسان الگ ہیں کسان کی مول بھوت تین سمجھا ہیں اس کے آبادی کی اس کے پرتی کر کی اس کے روجگار کی آپ نے ابھی کہا کہ پتھواری گاؤں اور آثورٹی کے بیچ پہ ایک اتحاسق سہمتی ہو بلکل کہا میں نے آپ نے کہا لیکن کچھ کسان ورک کا یہ کہنا ہے کچھ نے پہلے بھاٹی صاحب بھی اس بات کو ایگری کر رہے تھے چودہ صاحب نے بھی اس بات کو کہا کہ ایسی کوئی بات تھی ہے ابھی ہم کا کمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے آثورٹی کے ساتھ یہ یہ اسی اسی ڈیویزن کی میں بات کر رہا ہوں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ واقعی وہاں پر پانچ طرح کے گھٹ بن گئے ہیں اور وہ جتنے مو اتنی باتیں کہہ رہے ہیں یہ ایسا کچھ نہیں چودہ صاحب آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے نہیں دیکھو اس میں ہوتا کہا ہے کہ جیسے نوڑا نوڑا اٹھوٹی والے کچھ لوگوں کو بلا لیتے ہیں جو لوگ رہ جاتے ہیں وہ اپنی کمی محسوس کرتے ہیں جو میری بھی ہے مجھ کو بلائے جائے مجھ سے بات کیا جائے یہ نہیں چار ہی آدمی جا کے تو وہ لوگ پھر یہ بولتے ہیں اب آپ چودہ صاحب بتائیے یہ واجب ہے کہ پرشاسن جو ہے وہ ہر ایک بندے سے گاؤں میں بات کر کے ان کی سمجھ سے سنیں آپ ابھی کچھ دیر پہلے مانویر بھاٹی نے بولا آپ چودہ جی آپ نے بولا کہ ہمارے جو پرتی نے دی ہے ان سے بات کریں اب کیسے سمجھ سے ایک ایک گاؤں کے لوگ کو بلا رہے ہیں ایک گاؤں میں پندرہ بیس لوگ ہوتے ہیں ایک گاؤں میں دو پارٹی ہیں تین پارٹی ہیں ہوتے ہیں ان کے پردانی کے چناؤں بھی ہوتے ہیں اب مالو دو پردان چلے گا ایک پردان رہ گیا تو اپنی کمی محسوس کرے گا یہ دیکھیں یہ بہت 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 زیادہ لوکلائزد سمجھ سے ہے اس کو کس طرح سے اس سے ڈیل کر جائے گا لگتا ہے کہ اس کو ابھی پرشاسن کو اس میں کافی سمجھ لگی گا یہ تو ایک ایسی بات ہوئی یہی وجہ ہے جس کے وجہ سے اس وقت اتھارٹی کسی فائنل کنکلوزن کی اوپر نہیں پہنچ پا رہی ہے چلے یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک بھی لے لیتے ہیں بریک کے بعد پھر ہم چرچہ کریں گے کہ آخر اس پورے بیواد کے ویسے نقصان کس کا کس کا اور کن کن پروجیکٹس کا اور ان بڑے پروجیکٹس کا جن پر کہ دیش کی پرتسٹہ ابھی دعوں پر لگی ہوئی ہے کیسے ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے تو آخری تیس منٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کار یہ مدہ جو ہے وہ سلط سکتا ہے یا پھر سلط سکنے کی اور ہے آپ دیکھ رہے ہیں نویڈا زمین ویواد دو سو چالس منٹ کی زی بزنس کی ایکسٹینسیف کوریج تیس منٹ ابھی باقی ہے اور ہمارے ساتھ جوڑے ہیں گریٹر نویڈا آثورٹی کے سیئیو مستر راما رامن آئیے سنتے ہیں ہمارے پروپٹیز سمواد آتا ہمارے ریال اسٹیٹ سمواد آتا رامیشور کی ان سے اسکلوسف باتشیت لینڈیوز بدلا گیا زیادہ زیادہ منافع لے کر بلڑوں کو زمین بیچی گئی یہ میں آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ آثورٹی کی جو فنکشن ہی ہے اس نے پروپٹ یا لاؤس کا ہم پروپٹ میکنگ باڈی نہیں ہم پروپٹ کے لیے کام نہیں کرتے لیکن آپ نے کہا کہ آپ کے اوپر ریند تھا اور اس ریند کو اتارنے کے لیے نہیں وہی میں کہا ریند کو اتارنے نہیں ریند کو اتارنے نہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پنکشن کیسے کرتے ہیں ہم جیسے ہمیں لینڈ ایکوائر کرنا ہے تو ہم بینک سے لون لیتے ہیں ہمیں گورنمنٹ سے کوئی گرانٹ نہیں ملتی اتارٹی نے جیسے بینک سے لون لیتے ہیں تو ہم کسانوں کو معافضہ بینک سے لون لے کے دیتے ہیں پھر اس کو ڈیولپ کرتے ہیں انفرسٹرکچر میں ہم انویسٹ کرتے ہیں اگر ایک ہزار روپے ہم نے کسانوں کو معافضہ دیا تو چار ہزار روپے ہم اس زمین کے انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈیولپمنٹ میں خرچ کرتے ہیں ڈیفرنٹ انفرسٹرکچر بناتے ہیں میٹرو لائن لاتے ہیں 130 میٹر چوڑی سڑک لاتے ہیں پارک ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کے باد یہ سب پورا زمین کو ڈیولپ کر کے ہمیں سیلیبل ایریا صرف 50% ملتی انڈسٹریل سیکٹر کی کنیکٹیویٹی کو دیکھتے ہوئے دو اسثانوں کا سویپ کیا گیا جہاں انڈسٹریل تھا وہاں ریزیڈنشل جہاں ریزیڈنشل تھا وہاں انڈسٹریل تو انڈسٹری ایسا نہیں کوئی ایریا ہم نے کم انڈسٹری وہاں آئے گی آج نہیں کل آئے گی جب ہمارا recession کے پیریٹ ختم ہو جائے گا جہیدہ طور پر وہاں پر اتنا بڑی انفرسٹرکچر اچھی انڈسٹریل آئیں گی اور روزگار بھی ملیں گے لیکن وہاں پر زمینی نہیں بچے گا تو پھر انڈسٹری کہاں سے وہاں پر جس تیزی سے ہاؤسنگ سیکٹر ڈیولپ ہو رہے ہیں جس تیزی سے بیک رہے ہیں جس تیزی سے زمین بیلڈر سلوک ایکوائر کر رہے ہیں بوکنگ ہو رہی ہے تو ہاں پر زمین بچے گا آپ کو لگتا ہے ابھی یہاں پر ماسٹر پلان ہوتا تو میں آپ کو ماسٹر پلان کے سامنے رکھ کے آپ کو اس بات کو کلیریفائی کردہ کہ ماسٹر پلان میں لینڈ یوز نردھاریت ہے کہ ہم اگر ہم نے 21% اگر ریزیڈنشل نردھاریت ہے ماسٹر پلان میں ایکزیکٹ فگر نہیں ہے تو ہم 21% سے زیادہ ریزیڈنشل پلوٹس نہیں دے سکتے کتنی زمین اس اندسٹریل یوز کے نام پر ایکوائر کیا ہم کبھی بھی آپ کو پھر کلیریفائی کردیں اندسٹری کے نام پہ کوئی زمین ہم ایکوائر نہیں کرتے ہم ہمیشہ سے زمین ایکوائر کرتے پلان اندسٹری ڈیویل اگر ساری کٹیگریز اس میں شامل ہیں کسانوں نے ایک راستہ سجھا ہے جس ریٹ پر آرثوریٹی نے زمین بیچی ہے 850 رو پر سکوائمیٹر کے بہت سے اپنے کسانوں سے خرید تھا اور 10,000 کے قریب اپنے 10,000 پر سکوائمیٹر کے بہت سے بیچا تھا تو جو منافع ہوا ہے اس کا 80% حصہ کسانوں میں بات جائے اور 20% حصہ اپنی سامتی سکتے ہیں کہ ایک بڑا منافع ہے جو کسانوں کے بیچ بات جائے چھوٹا حصہ ہے 20% کے آس پاس اپنے development کار کے لئے رکھے یہ بھرانتی میں دوبارہ دور کرنا چاہوں گا کہ کوئی منافع کماتی نہیں ہم منافع کرتے نہیں کسان اور آخریٹی کی پیچ تال میل نہیں بیٹھ پا رہا ہے جو میری اپنی فائنڈنگ ہے جو میرا ہم سے مطبید نہیں ہے چلی تو ملا کر راما رامن نے پیوش بات کی ویسٹ ڈنٹرس جو ہیں وہ اس میں سم ملویر بھاٹی صاحب تھوڑے در پہلے ہم آپ صاحب یہ ہی بات ہو رہی تھی کہنا چاہیں کچھ آپ دیکھ اس میں جو ابھی راما رامن جی نے راما رامن جی نے کہا تھا یہ پوری طرح سے میں اس سے کتائی تعلق نہیں رکھتا کیونکہ یہ آبادی کی بات کرتے ہیں ان کے جو نیت ہیں پراد کن کی ہمیشہ سنتوش کرنے کے نہیں شانت کرنے ہوتی ہے اور کشان دیس کا سب سے سیدھا اور دیالو مجھے پرانی لگتا اور یہ اس طرح سے ان کو شانت کر دیتے ہیں شنط نہیں کرتے آج پہلی بار کوٹ نے کسان کے پالے میں آیا کسان کو ایک آجادی ملی اس کی جمین کی تو اب یہ چل دی کسان کو سمجھانے کے لیے تو یہ سمجھے یہاں پر اس بات کی ہو جاتی کسان کی آر لوگ فائدہ اٹھاتے تب بھٹا پر جیسے جنگ پر ڈی ایم کو اور پولیس والم کے اوپر گولیاں چلا دی آتی کام کسان نہیں کر سکتے اس بات وے اور یمونہ ایکس پریس وے تک جا پہنچ اور آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے آگ دھری دھر پڑ رہی ہے کہ فرید آب میں بھی سکھ نہیں کھتے ہیں اور اس کارنٹ سے وہاں پہ یہ پرابلم جو ہے میرے کو نہیں لگتا کہ آنے والے ٹائم پہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے چلی اب دیش کی ساکھ کہے جانے والی فارمولا ون ریس وہ بھی خطرے میں ہے آئیے دیکھتے ہوں اس پر ایکس پیشن رہے تھے لیکن اسی بیچ اس سپنے پر ایک مصیبت آگیری جس زمین پر یہ ریسنگ ٹریک بن رہا ہے اس کے کسانوں نے زمین ادھگرہن کے خلاف آندولن شروع کر دیا ہے جی پی گرینز یہاں کی قریب دھائی ہزار اکر زمین میں ایفن ریسنگ ٹریک سٹیڈیم ہوتل اور شاپنگ کمپلیکس بنا رہی ہے اور اس پر قریب سترہ سو کرو روپے کا نیویش ہو رہا ہے یمنا ایک ایکس پر آثورٹی نے زمین ادھگرہن کے ایوج میں کسانوں کو آٹھ سو روپے پر میٹر کے بھاو سے معافظہ دیا اس کے علاوہ آثورٹی کو سات پرسن وکس زمین کسانوں کو واپس کرنی تھی لیکن کسانوں کی دلیل ہے کہ ان سے عدیوگی کرن کے نام پر لی گئی زمین بعد میں بیلڈرز کو دے دی گئی جو اس پر ریسنگ ٹریک بنا رہے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ ان کی زمین پر انڈسٹری لگنے سے انہیں روزدار ملنے کی امید تھی لیکن اب زمین پر ریسنگ ٹریک بنے گا تو ان کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا کسان اب یمون ایک ایکس پر بازار بہو پر معافضہ دینے کی علامہ آبادی کی زمین کو دی نوٹیفائی کرنے کی مانگ کر رہے ہیں اور ایسا نہ ہونے پر عدالتی لڑائی کی چیتاب نہیں دی ہے منش رنج زی بزنس روزدار جس طریقے سے یہ فارمولا ون ٹریک کی اوپر بھی سنکر ٹکی آنے لگا کہ وہاں پر بھی عدالت دروازہ کھٹ ہٹا دیا گیا ہے کئی سارے چیزوں کو سٹیک پر لے لیا گیا ہے اس پورے بیوات کی وجہ سے کسانوں کو جبرجستی دبایا جارہا تھا مانگ نیائل نے کسانوں کو راحت دی ہے اور کسان جاگ رکھ ہوئے ہیں اور اپنے عدیقار کے لیے نیائل 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 کھٹ 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 رہے ہیں اس کیا کر رہی ہیں روزگار کی ووشتہ کیوں نہیں کر رہی ہیں آنے والی پیڈیا کیا کریں کیونکہ جب انڈسٹری لگے گی نہیں تو روزگار کانا سے ملے گا اب جب انڈسٹری انڈسٹری میں چھترے لوگوں کو روزگار دیا جارہا کیا نورڈا میں کتنے چھترے لوگوں کو روزگار دیا گیا ہے بتائی آپ لوگ چھترے ساب مددے کو روزگار ملا ایفیکٹ میں چھترے ساب مددے کو مددے مکر ترکے ستھائی بڑا مددہ ہے کہ آپ کے لوگوں کو روزگار نہیں دیا جارہا اس پہ کیوں نہیں انڈسٹری بیسکلی جو ہے سب سے پہلی جو مددہ ہم لوگ اٹھا تھا کہ ہمارے گھر بھی ایکوار ہونے لگے تھے نوڑا سوٹی والے جو ہمارے گھر جہاں ہمارے بچے رہ رہے ہیں ان پہ بھی فیتہ لے کے آ جاتے تھے ناپ نے کے لگے تو جب ہمارے گھر ہی ایکوار ہو رہے مددر کچھ سرکار سکول بھی جب ایکوار کرنے ہو گئے تو لوگوں نے کہا بھئی یہ تو کیا کر رہے تو بلکل لوٹ مچ رہی ہے جب اور اندولان ابھی نہیں چلے اندولان پہلے چلے کسان بیٹھے جن پر پہلے سے مہترمہ پر کیونکہ امید کب جاگتی جب کرن دیتی کرن کیسے جاگی سپرین کوٹ جے کرن جاگی اور یہ کرن بیٹھنے والی نہیں یہ چلتا رہے جب تک کسانوں حق نہیں ملے چلتا رہے چلے چلے فلیٹ بائیس کبھی ایک اپنا حق ہے جو بہت میترپون ہے اور پندرہ مینٹ اس کار کریم کے بچے ہوں تو اس پہ ہم کسانوں کے حق کے ساتھ ساتھ فلیٹ بائیس کے بھی بات کریں گے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ جو مددہ ہے جس طرح سے چودیس آپ کہنا ہیں کہ یہ اب کرن دیکھ یہ معاملہ اور چلے گ اور بڑے گ ایف ایف این کا ٹریک پر ہے جو دیش کی لئے ایک بڑی گرو کی بات ہے ستتیاں جو بہت خراب ہو رہی ہے آپ کا کیا کو سولو کرنے کی طرف سے چلیں گے تو پہلے آثورٹی کو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ کسانوں کے گھروں کو ایکوائر نہ کر کے ان کی جتنی ادھگرین بھومی کی ہے ان کو معاف جا دے کے اور جو ان کو کمیٹمنٹ کیا ہو پانچ پرسنٹ کا پلوٹ دے کے اس کو سولو کرے کوٹ میں کیس ڈالنے چالو کر دی ہیں چالیس کیس پوٹ اپ ہو گئے ہیں اور اگر یہ کیس نہیں سلجھا گیا یو پی گورنمنٹ سے یا تھوٹی سے تو ڈھائی لاک کیس ہم سپریم کوٹ میں دائر کریں جی آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہا رہا تو فیر لیگل اگر فائٹ ہوگی تو یہ بہت لمبی ستیج بن جائے گی اس میں تو آپ کو جو اگر دو سال بعد گھر مل جائے تو بڑی بات ہوگی اگر کسان یہ بھی تک نہیں مانیں گے چھے میرے سال گھر تو ہم بات میں سوچیں گے پہلے بات دوبارہ سے میٹر آئی کوٹ کے اندر آیا اور آئی کوٹ میں آنے کے آنے 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 پتھواری پتھواری والا آگے پروسیس نکرے آگے کے دوبارہ سے ایک سکنڈ بھائی کمپلیٹ کلنے جی وہ اپنا جو دوبارہ سے کیا گیا جو بات کسی حد تک کچھ لوگ کو بھی اگری جیسا کچھ دیر میبی سپلینٹر گروپ ہو سکتا ہو سکتا ہے میں مانتا ہوں بلکل بلکل اس میں دو گروپ ہو سکتے چار ہو سکتے وہ ایشو یہ ہے کہ یہ وہاں پر کوئی بھی پوزیٹیو ڈبلیمنٹ ہو رہا ہے اور اون ریو ہائی کوٹ کا بھی آدیش یہ ہی ہے کہ پوزیٹیو دشا میں آپ لوگ آگے بڑھے کیونکہ یہ تو مان لیا گیا کہ وہاں فولٹ ہے نوائیڈ آخریٹی کی غلطی رہی ہے نشتی طور سے نہیں تو سمان پولیسی چاہ کسان چھوٹا ہے چاہ بڑا ہے ایک سمان پولیسی ایڈ اف ہو سب کسان سہمت ہیں کوئی بھی کسان وکاس کا ویروضی نہیں ہے کسان چاہتا اس کی آبادی چھوٹے اسے اچھت معافضہ ملے اس کے بچوں کے روجگار کی ووستہ ہو چلیے یہاں دوسرے جگہوں کو بھی اپنے آگوش ملینا شروع کر دیا مسئلن فریدہ باد میں کچھ جگہوں پہ اس کی آواز سننے کو ملے دیش دوسرے حصوں میں بھی دیکھنے ملے سکتی ہے پونے میں اس کے پہلے اس کے باد وہاں پر بھی اس طریقی ایک آواز اٹھنے لگی آخر ایسے میں دیش میں جو پروپرٹی بازار ہے چاہے وہ کمرشل ہو چاہے ریزیڈنچل اس کا بھوش چین چھوٹے سا بریک ہم لوٹیں گے اور اس کے پر کریں گے ستار بریک بات ایک بار پھر آپ سب ہی سوا گے آپ دیکھ رہے زی بزنس پر نوڑا ایکس ٹینشن پر ہماری ایکس ٹین سف کوریج نون سٹاپ ٹو فورٹی منٹس آخر یہ ویباد شروع کہاں سے ہوا اب کہاں پر ستھی تھی اور تمام پہلو کو آج ہم نے ٹٹولا جان کوشش کی آخری کچھ منٹ بچے ہیں ہمارے اس خاص پیش کش کے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اگر یہ ویباد جو کہ اپنے آپ میں ایک جد کافی حد تک نویڈ ایک سٹینشن ویواد مانی جا رہی ہے نویڈ ایک سٹینشن کے کسانوں کو ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ سے ملی رہت کے بعد دیش بھر کے کسانوں نے زیادہ معافضے کے لیے آندولن شروع کر دیا ہے پوڑے کے علاوہ ہریانہ کے کسانوں نے پس کھچ لیے ہے راج سرکار نے نیا زمین ادھگرہن کانون آنے تک سبھی زمین ادھگرہن پر روک لگا دی ہے حالانکہ اس میں انفرسٹرکچر پروجیکٹ سو مسئلن پار پلانس سرکو اور پل کے لیے ہونے زمین ادھگرہن شامل نہیں ہوں گے اس بیچ کنڈر سرکار نیا زمین ادھگرہن کانون لانے جا رہی ہے جس میں بینا کسانوں کی منظوری کے زمین ادھگرہن پر روک لگانے کے علاوہ کھیتی ہر زمین کے ادھگرہن پر روک لگانے جیسے پرستاو شامل ہے شیوانی بنصر زیب سرائنس چلیے یہ جو آگ ہے یہ سموچے دیش پر فیل رہی ہے چاہے گھڑگاؤں ہو چاہے فرید آب ہو چاہے مہار آشت کپونے ہو جہاں پر پانچ کسانوں کو مار دیا گیا چلیے اسی بیچ کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں سوال 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 پوچھنا کھانا چاہوں گا میں اس کو ایڈویٹ کرتا ہوں اس میں اس میں تھوڑا سا تھوڑا سا پلاننگ نامز میں دیفیشنسی ہے کیونکہ پوپولیشن دینسٹی وہاں پہ جو ہے وہ تین سو کی ہے جبکہ آپ کے نویڈا میں ساڑھے چھے سو کی ہے تو چھوٹے فلیٹ بنائے نہیں جا سکتے تو یہاں یہاں جو 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 پرائیز ہائی ہو جائے جو بیسک ایک مکس ہوتا ہے جو پرائیز اگر زیادہ ہے تو جو این پرائیز ہائی ہوگا یہاں سوال اور یہی خامی سب سے بڑی اس موڈل کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کی جو پرائیز کے لئے لیکن اس میں وہاں پر ایویلیبل لینڈ نہیں ہے جو بلکل صحیح بات ہے میں آپ کچھ ڈ کھنا چاہ رہی ہیں کہ یہ میرے خیال سے ایویلیبل مارجن جو ہوتا ہے وہ 15-20 پرسنٹ سے زیادہ گروس مارجن نہیں آتا آپ کا رو پروڈکٹ کے سیل سے لگ ان پروڈکٹ کے بیچ کا جی چاہدری صاحب اتفاق رکھتے ہیں اس بات 15-20 پرسنٹ تو نہیں ہے زیادہ پرسنٹ ہے پر پورا دیکھ رہی ہے اور سب سب کو مالو ہے کہ جو جمین چار سو روپے گر پر بیچی جا رہی ہے اور کہ کہتے ہیں اگر مہنگائی سب کے لیے لاغو ہے تو کسانوں کے لیے مہنگائی لاغو چلی چاروں پینللس سے ایک سوال جو ہے میں اگر آپ کو پانچ منٹ کا سمیں ملے آپ پانچ منٹ آپ کے پاس بیس سیکنڈ کا سمیں ہو اور آپ پوری 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 کہ آپ سمسٹ کے ندان کر سکتے ہیں تو کس طرح سے ندان کریں گے کسانوں کو بلا کے ان کی سہمت ہی لے لی جائے رہی جا میں دینسٹی نامز کو کریکٹ کروں گا اور جواب ہے اس کے لی بیرا یہ جواب ہے بلکہ پورے کنٹری کے لیے جواب ہے کہ vertical buildings بنائیں زیادہ floors بنانے دیں اور زیادہ لوگوں کو بسانے دیں ایک building چلی مشہر روڈا نوڈا میں ایک سارے پروسیس سے میگری کرتا ہوں سب ٹھیک ہیں بس یہ ایک تھوڑا سا ہونا چاہیے جو کسانوں کمیٹمنٹ کیا جا رہا اچھت کمیٹمنٹ پورے ہو گورنمنٹ بات چلی یہ بہت بات چودری صاحب دلالی بیچ میں بند ہو جائے دارت بات چیت ہو جائے تو منمیر بات اپ ایک بات ختم کروں گا افسر اور راج سرکار جب کرسی پہ بیٹھے ہندوستانی دل لے کے کرسی پہ سمجھ 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 چلیے واقعی ایک واجب بات آپ نے کہی لیکن آپ ریاکشن لینا چاہیں گے بہت چاہ سمجھ چاہ چاہ ایک شب یہ کہنا چاہتے ہم صحیح سولوشن یہ ہے جو بھائی صاحب نے کہا ہم سب کو ایک ساتھ مل کر کے سامنے جیسے آئے ہے کوٹ نہیں ہم کو کمپرمائز کے لائن کے لائے ہیں اور ہر جگہ پر کمپرمائز کبھی بھی پارٹی آلگ آلگ نہیں کرتی ہے ایک چاہے کمپرمائز بھی کچھ تک کرنے پڑیں گے کمپرمائز بیلڈرز کو بھی کرنے پڑیں گے اور کمپرمائز فلیٹ بائیس کو بھی کرنے پڑیں گے بینا کمپرمائز کے اس جیون کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی آپ کو ہر جیون کے ہر پہلو میں کمپرمائز کرنا پڑتا ہے یہ تو بہت بڑی بات چلے تو فیلال اس خاص پیشکش کو یہی سمجھ کرتے ہے نمسکر پیوش چلے اسی کے ساتھ آپ سب ہی مہمان ہمارے ساتھ جڑے بہت شکریہ لیکن زی بزنس پر آج کی ہمارے خاص پیشکش کو یہی ختم کرتے نمسکر